دوستو دیکھئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں عارف کسارس اس گاڑی میں جا رہا ہے دوستو لکھناؤں کے لیے روانہ ہو گیا ہے دوستو یہ دیکھئے گایا یہ دیکھئے لکھناؤں کی گاڑی آئی اور عارف کسارس کا سر دیکھئے آپ لوگوں کو سلو موسن میں ہم دکھا رہے ہیں کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا دوستو کہ یہ ہی ہے عارف کسارس اور اب پون روح سے جانکاری ہو گئی ہوگی کہ اب یہ دوستو کہاں گیا ہے تو لکھناؤں کے لیے روانہ ہو گیا ہے دوستو واجد علی صاحب پرانی ادھن لکھناؤں کے لیے دیکھئے مین گیٹ سے نکل رہی ہے گاڑی جو ہے سمجھ پر پچھی بیہار کے مین گیٹ سے نکل کر کے آپ لکھناؤں کے لیے دوستو روانہ ہو رہی ہے دوستو اب دیکھئے گا ہے لکھناؤں کے لیے روانہ ہو گئی دوستو دوستو دیکھئے گا اب اس بھارس کو کیا کرتے ہیں پرانی ادھن میں رکھتے ہیں سب کو دیکھنے دیتے ہیں یا نہیں دیکھنے دیتے ہیں تو وقت بتائے گا یہ دیکھئے ہم لوگ بھی سمجھ پر پچھی بیہار کے گیٹ پر کھڑے ہیں اب اس سے دیکھئے کراس کر رہی ہے گاڑی پوری طرح سے گاڑی کو اب دیکھئے گا یہ جو ہے رائے برائیلی سے رائے برائیلی سے لکھناؤں والے مارک پ ہیں آپ کو دیکھا رہے ہیں کہ دیکھئے یہاں پر دو گاڑ بھی بیٹھائے گئے ہیں اندر دو گاڑ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور وہیں اندر جو ہے عارف بھائی کا سارس بھی جو ہے ہے دیکھئے گاڑی میں ساف ساف لکھا ہے نواب واجد علی شاہ پرانی ادھن لکنو یہ دیکھئے سلو موسن میں ہم آپ کو دکھائیں گے پر آپ لوگ عارف کی سارس کے درسن کر لیجئے دوستو تو آپ لوگ دیکھ ہی لیے ہوں گے کہ واسطہ میں اب یہ حقیقت ہے اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی افخواہ نہیں ہے کہ عارف کا جو سارس تھا وہ اب سمسپور پچھی بیہار سے لکنو کے لیے روانہ ہو گیا ہے دوستو یہ دیکھئے گا ہمارے شامنے وہ گاڑی جو ہے ٹرک میں اسے لے جایا جا رہا ہے یہ جو ہے رائی برائیلی سے لکنو والا مارک پر یہ گاڑی آگے آگے جا رہی ہیں ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں دوستو تو آپ کو بڑے مشکلوں سے یہ ویڈیو ہم پروائیڈ کروا پا رہ ہے تو دوستو آپ دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ پرانے ادان میں اس سارس کو سبھی لوگوں کو دکھایا جائے گا یا بند رکھا جائے گا یہ بھوش کی گودوں میں ٹکا ہے پرانتو آج دوستوں دیکھئے گا آج پھر سے ایک بار سارس کے ساتھ بہت بری گھٹنا گھٹی اور اس سے بھی زیادہ گھٹا عارف بائی کے لیے ہے کہ آج سمسپور پچھی بیہار سے ایک بار پھر سے یہ لکنو کی ٹیم لے جا کر لکنو لے جا رہی ہے تو اس طرح سے دیکھتے رہی ہے ہمارے ویڈیو آپ پہ کس پرکار سے سمجھ پر پچھی بیہار میں کتنا سلک دینا پڑے گا اگر آپ کچھ لے کے جاتے ہیں تو اس کا الگ الگ ریٹ ہے دیکھ سکتے ہیں سامنے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو گیٹ میں یہی پہ ٹکٹ ملے گا اور ہم لوگ یہی پہ جائیں گے یہی پہ سارس کو چھوڑا گیا تھا اور سارس آریف کو یہی پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اندر چلیں گ وہی ایریا ہے جہاں پہ آئے تھا کچھ لوگ پہلے ٹکٹ کہاں ملی بھئیہ اندر آپ سے ہاں بھئی میرے سسکرائیبر ہیں تیتیس تو آپ بھی یہی پہ بیٹھتا ہو بھئیہ آپ بھی کچھ بتا سکتے ہو یہاں کے بارے میں تو آپ لوگ بھی یہاں کہاں سے آئے آپ تو یہ بھائی لوگ بھی آئے تھے گھومنے کے لیے آپ لوگ مطلب کیا یہاں پہ سارس دیکھنے آئے ہو کیا اور کچھ آریف بھائی کا سارس دیکھنے آئے ہیں تو سارس دیکھنے گھوم لیے کیا بھی نہیں گھومیا آپ چلو گیا آپ بھی نہیں بول رہے کہ سارس نہیں ملے کہیں مطلب کہیں بھائی بھائی ارے سارس ملے یا نہ ملے وہ تو اپنی جگہ ہے اسی کو دیکھنے آئے تھے اور گھوم بھی لیں گے ہم لوگ اپنا بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسا نہ جا رہا ہے پہلی بار تو ہم بھی آئے پہلی بار آپ بھی آئے ہو تو آپ لوگ کو بھی گھوم کر کے کافی اچھے رہے کیونکہ بہت بڑا یہ ایریہ ہے اور یہ لوکیشن بھی کافی اچھے یہاں پہ ہے ہاں آٹھ کلومیٹر کے اس پاس میں ہے اب یہاں پہ ٹکٹ لیا جا رہا ہے بھائیہ ٹکٹ لے رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ ٹکٹ اس کے اندر وہاں پہ جانے کے لئے آپ کو کچھ کچھ ڈاکومنٹس لگیں گے موسیقی آپ لوگ بھی ٹکٹ لوگی نہیں ہم لوگ جا رہے ہیں کہاں بس بہار سے لوڑ جاؤ گی دیکھ لیا بہار گیا آتما اندر سے پھل ہو گئی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس سیڈ پہ بھی کہیں دور دور تر آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہوگا سالس اور یہ بہت بڑی بڑی ناؤں ہیں دیکھئے کتنا بھائیناک طلاب لگ رہا بہت اچھا ہے یہاں پہ طلاب تو یہ نام اتنے ساراس آئے تھے یہاں پہ کوئی ساراس نام کی چیز نہیں دکھائی دے دیکھئے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بھی نہیں سوچے تو دوستو بابا جی کے جیون کی سنگر کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی انہوں نے بتایا کہ یہ کس پرکار سے پہلوائیں لڑتے تھے کس پرکار سے ان کے جیون میں دکھ مصیبت آئیں انہوں نے کتنے پہلوائیں میں چاہتے ہیں ان کے گروہ بھی تھے ان کے جو گروہ تھی مطلب یہ کنٹل چھائے کلو کے تھے ان کا چرکو پہلوان نام تھا اور آپ کا کیا نام جنگ بہادر پہلوان انہوں نے بھی تھے ان کو مطلب پہلوان جو ایک کنٹل کے تھے ان کو وہاں پہ بیٹھا تھے گروہ جو تھے ان کو سکھاتے تھے ان کو کندل ہم بیٹ کر کے پہلوانی کرتے تھے اور بیٹھا تھے مطلب جمپ کرتے تھے سمجھ سکتے کتنے بار کر لیتے تھے ایک بار میں ان کو بیٹھا کے کھولو سستر بار اٹھتے بیٹھتے تھے کنٹل کا وجن لات کر اپنے کندوں میں تو دوستو سما سکتے ان کے سریر میں کتنی پاور رہی ہوگی کتنا اس ٹائم نہ رہا ہوگا اس ٹائم پہ اب یہ آپ کی بانتر تیسا دار ٹو مر ہو گئی تو بہت ہی زیادہ آپ نے محنت کی اپنے جوانی میں مالک دین ہے کتنا اجاز ہل کھاتے پیتے تھے مسجد سے اپنے آرمی میں تھے تو آپ کبھی آرمی جیسے سریر دیکھتے ہیں ہو گئتے ہیں موڈی جی موڈی کو بہت پیار کرتے ہیں موڈی جیسے آج دین پوری دنیا میں ایسا کوئی نیتا نہیں ہے جس کو جتنا موڈی جی کو پیار ملتا ہے اور کسی نیتاک اتنا ملتا ہی نہیں ہے جس کے لیے دنیا میں نے موڈی جیسے تھے جس کے لیے میں ہے جب میں آج دنیا میں نے اس کوری کے لیے نہیں ہے موڈی جیسے ہمتے ہیں موڈی جی کی پاور تھی جو وہاں سے نکلایا گیا یودھ چلتا تو اس کو اڑے دیا جا رہا تھا اور کسی کو نہیں اڑنے دیتے تھے پاکستان کے لوگ نکریاں لڑکیاں نکریاں بھارت کا جھنڈا لائی کے نکریاں بھارت کا جھنڈا لائی کے نکریاں موڈیج کے جیکار کہتا رہے ہیں اپنے دیش کے پردھان میں تھی جریوہت نہیں رانکھانا یہ پردھان میں تھی یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جان بچایا ہے یہ ہے کہ کوئی آتک سانس نہیں دیا